بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم تو میرے چینل آج ہم بنا رہے ہیں بھنڈی کوشت تو سب سے پہلے آپ نے فلیم آن کر کے آئل ایٹ کرنا ہے تو میں نے ہاں پہ تقریباً 5-6 ٹیبل سپون آئل ایٹ کیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریباً 300 گرام کے برابر بھنڈی اور اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے تو میں نے ہاں پہ تقریباً 6-7 منٹ تک کے لیے اچھے سے بھنڈی کو فرائے کر لیا تھا آپ نے اس کی سائٹ چینج کرتی رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے ہر سائٹ سے فرائے ہو جائے اور ٹیمپرائیٹر منٹین رہے تو آپ نے اسی طریقے سے بس اسے فرائے کر لینا ہے اور جب یہ فرائے ہو جائے گی تو آپ نے اسے نکال لینا ہے اور آئل کو ہم کیا کریں گے اسی طریقے سے الگ کر دیں گے اس طریقے سے جب آپ بھنڈی کوش بنائیں گے تو یہ بہت ہی فلیوروالا بنیں گا اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوگا تو میں نے یہاں پہ بھنڈی الگ کر لیا اور یہ آئل الگ کر لیا ہے اب بھنڈی کو اس طریقے سے پھیلا کے الگ کر کے رکھ دیں گے تب تک کے لئے ہم دوسری بٹن میں آئل ایڈ کریں گے میں نے یہاں تقریباً ہاف کپ آئل ایڈ کیا تھا اور اس میں ایڈ کریں گے دو پیاس جنہیں میں نے رفلی سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے جو ہے ہم ایک منٹ تک کے لئے پیاس کے ساتھ ہی آپ نے پیاس کو بہت اچھے سے فرائے کر لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تک کے لئے جب تک کہ پیاس کا کلر جو ہے چینج نہیں ہو جاتا آپ نے پیاس کو بلکل گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں پیاس کا کلر جو ہے وہ بلکل لائٹ پنک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک منٹ تک کے لئے اچھے سے فرائے کر لیں گے تو آپ اس ریسپی کو ضرور فولو کریں اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے اور چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگر آپ کو مٹن بندی کوش چاہیے تو اس کی ریسپی بھی چینل پہ موجود ہے اب یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے تقریباً 700 گرام کے برابری چکن اور چکن کو جو ہے بہت اچھے سے ہم فرائے کر لیں گے پیاس کے ساتھ جب تک کہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا تو جب چکن کا کلر پنک سے وائٹ ہو جائے گا ہم اس اچھے سے فرائے کر لیں گے تب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی بل سپون لالپی سیوئے مرچے ایڈ کریں گے ساتھی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور 1.5 ٹی بل سپون فشک دنیا پاوڈر تمام سپائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس سے اچھے سے جو ہے مکس کر لیں گے اور اس کی بہت اچھے سے جو ہے چکن کے ساتھ بنائے کر لیں گے میں نے یہاں پہ کوئی ٹی مارٹر کے استعمال نہیں کر آئے آپ نے بھی نہیں کرنا تو یہ بہت اچھے ٹیسٹی بنے گا آپ نے اسی طریقے سے ایک سے دو منٹ تک مسالے کی چکن کے ساتھ جو ہے آپ نے جب تک بنائی کرنی ہے جب تک کہ جو ہے وہ آئل الگ نہیں ہو جاتا مسالے سے اب دیکھیں یہاں پہ دو سے تین منٹ بعد آئل جو ہے الگ ہو گیا ہے اس کا مطلب بہت اچھے سے بنائی ہو گئی ہے اب ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر دھئی میں نے دھئی کو بہت اچھے سے جو ہے پہٹ لیا ہے دھئی ایڈ کرنے کے بعد ہم دھئی کو جو ہے دوبارہ ایک دفعہ چکن کے ساتھ جو ہے اس کی بنائی کر لیں گے جب تک کہ آئل الگ نہیں ہو جاتا تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آ رہی ہوگی تو دیکھیں یہاں پہ بہت اچھے سے جو ہے ہم نے دھئی کے ساتھ اس کی بنائی کر لی ہے آئل الگ ہو چکا ہے اب میں نے اسے میڈیم فلیم پہ کور کر کے رکھ دیا تھا پانچ منٹ تک کے لیے اب پانچ منٹ بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بھنڈی چونکہ ہم نے فرائے کر لی تھی تو بھنڈی کو جو ہے میں نے فرائے کر لیا تھا گوشت ابھی جو ہے بھنائی کے دوران اور جب نے پانچ منٹ کور کر کے رکھا تھا فورٹی پرسنٹ جو ہے ڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چار سے پانچ ہری میڈچے سابوت ہری میڈچے ہری میڈچے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو ہم اس میں جو ہے وہ سادھا پانی ایڈ کریں گے تقریباً دو گلاس کے برابر یا آپ کو جتنا شوربہ رکھنا ہو تو میں نے یہاں تقریباً دو سے ڈھائی گلاس جو ہے پانی ایڈ کر رہا تھا سادھا پانی ایڈ کر رہا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے بلکل میڈیم فلیم پہ دس سے بارہ منٹ تک کیلئے رکھ دیں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اچھے سے گل جائے اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں چکن جو ہے بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے بہت اچھے سے گل گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ آکے ہم اس میں آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ پاوڈر اسے اس کی بہت اچھی خوشبو آئے گی اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بس اسے ایک منٹ تک کے لئے دم دے دیں گے اب ہمارے یہاں پہ بینڈی گوش جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے سرف کریں گے تو امید ہے آپ کو بینڈی گوش کی رسپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی ڈیلیشیز بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک نئی رسپی کے ساتھ میں لکات ہوگی جزاک اللہ خیر اللہ حافظ